سبحان اللہ وَجَئِ قُنْفَقَ دُرِّ اللَّهِ المقنون کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا علیکہ وآصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سبحان اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجہ سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائی کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائی کرم خلعتِ ذر بنے پشتاروں کے اور صدق عدل و کرم و حمت میں صدق عدل و کرم و حمت میں چار سو شہریں ہیں ان چاروں کے چار سو شہریں ہیں ان چاروں کے اور بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے الحمدللہ آج کی یہ محفل امام الصحابہ سید الصحابہ سالار صحابہ یار غار مصطفی رفیق مزار مصطفی امام المشاہدین امام العارفین سیدنا عبداللہ ابن عثمان یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں ہماری یہ محفل سالانہ محفل جو ہر سال جشنِ صدیقِ اقبر کے موقع پر منقید ہوتی ہے وہ اس سال بھی الحمدللہ یہ دوسری محفل ہے کل ایک محفل تھی اور آج دوسری محفل گزشتہ سال بھی ہم نے تین روز آجشنِ سیدنا صدیقِ اقبر منایا اللہ کی توفیق سے اور آج ہم پھر سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں یوں تو سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی عظیم ہے ان کی منقبت خود اللہ نے بیان فرمائی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صحابہ نے بیان فرمائی اہلِ بیتِ اتحار نے ان کی منقبت بیان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے یہ کنزل امال شریف کی عدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کریں اور ابو بکر سے محبت کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے محبت کا حکم دیا اور فرمائی میری امت پر واجب ہے فرمائی واجب ہے ضروری ہے لازم ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کریں کس بات پر شکریہ ادا کریں جو احسانات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام پر کیے ہیں ان احسانات کا شکریہ ادا کریں انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں انہی قربانیوں کا ذکر ہوگا انہی احسانات کا ذکر ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسلام پر کیے ہیں مسلمانوں پر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان میں کم و بیش قرآن کی بائیس آیتیں نازل فرمائی جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے والذی جاء بصدق وصدق بہی اولائکہم المتقون اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ جو حق کو لے کر آیا صدق کو جو لے کر آیا یہاں صدق لانے والی ذات آمنہ کلال اور محبوب کردگار مصطفی جان رحمت کی ذات ہے جو صدق لے کر آیا اور اس صدق کی تصدیق جنہوں نے کی اللہ رب العزت فرماتا ہے جنہوں نے صدق کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے اللہ فرماتا ہے اولائکہم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اب آئیں دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد کچھ عمر آپ کی ہوئی اور پھر آپ کی امنی ایک مرتبہ بدھ کی عبادت کے لیے غیر اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک کرنے کے لیے آپ کو ایک بدھ خانے میں لے گئی تاکہ آپ کو وہ عبادت کرائیں اس بدھ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ عبادت کرنے سے انکار کر دیا ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع توحید کو مکت المکرمہ کے ریکزاروں پر روشن نہیں کیا تھا لیکن اللہ اکبر صدیق اکبر کی فطرت کو قدرت میں کیسے ڈھالا قدرت میں کیسے ان کی حفاظت کی سیدنا ابو بکر صدیق ایمان جب آپ کو بدھ کی عبادت کے لیے لے گئی تو آپ نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ جو خود ننگا بھوکا ہو وہ کسی کو کپڑے اور کھانا کیا دے سکتا ہے اس لیے میں ایسے کی عبادت نہیں کر سکتا ماں نے آپ کے چہرے پہ تماشا مارنا چاہا تو غیب سے آواز آئی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس لیے کہ ہم نے اس کو آخری نبی کی وزارت کے لیے منتخب کر لیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر یہ خاص بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی دوستی اعلان نبوت سے پہلے سے تھی بلکہ بچپنے سے تھی سیدنا صدیق اکبر سے حضور علیہ السلام کی دوستی بچپنے سے تھی یہ عمر میں دھائی سال کم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی دو سال چھ مہینے ان کی عمر آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے بلکہ وہ سفر جو ملک شام کا سفر تھا یعنی حضرت ابو طالب کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکت المکرمہ سے ملک شام تشریف لے گئے اور تجارت کے لیے آپ کی تمنہ یہ تھی کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے جائیں اور آپ کے چچا بھی آپ کو مکہ میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے یہ جناب ابو طالب کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو چونکہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس لیے آپ کو ساتھ لے گئے اور پھر وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ اکبر پورا قافلہ چلا اور چلنے کے بعد اللہ اکبر ایک درگ تکے نیچے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے میں جل وگر تھے وہ قافلہ جب رکا اور جب درگ تکے نیچے سب لوگ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے تو پھر یہ موجزہ حضور کا دیکھا گیا کمو بیش حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت بارہ سال یا چودہ سال کی تھی اللہ اکبر جس وقت میرے آقا آئے تو درگ تک نے جو ہے وہ اپنی تہنیوں کو آگے بڑھا دیا اور حضور علیہ السلام کے سر پہ سایا کر دیا وہ حیرہ راہیب نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد بلکہ بہائرہ نے نہیں بلکہ نستورہ نے جب یہ منظر دیکھا تو نستورہ نے چونکہ بہائرہ کا واقعہ جو ہے وہ جناب خدیجت القبرہ کے موقع پر ہے نستورہ راہیب نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد سب کو دعوت دی اور جب دعوت دی تو اتفاق سے چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ سے چلے جاتے ہیں اہم کام پر اور عمر کے کم لوگ ہوتے ہیں بچے سمجھ کر کے بچوں کو کام سے لگا دیتے ہیں ایسا ہی ہوا جس وقت پورے قافلے کو دعوت دی نستورہ نے تو سارے لوگ چلے گئے کہ یہ دو لڑکوں کو معاذ اللہ یہ صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تو نقل کر رہا ہوں ان دو لڑکوں کو یہاں سامان سمالنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ دعوت میں چلے جاتے ہیں کب پورا قافلہ دعوت میں گیا تو نستورہ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے قافلے میں کوئی رہ تو نہیں گیا تو کہاں کہ نہیں کوئی نہیں رہ گیا کہا نہیں ہم نے جس کے لیے دعوت دی تھی وہ مہمان تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہم نے جس کے لیے دعوت دی تھی وہ مہمان تو ابھی تک آیا ہی نہیں قربان جائیں اللہ اکبر کسی مفقر نے کہا تھا کہ کسی بھی ذات کو کبھی دور سے مت دیکھنا ورنہ ذات پہچان نہیں سکو گے اور کسی ذات کو غرور سے مت دیکھنا ورنہ وہ ذات بھی پہچان نہ سکو گے جب کوئی چیز دور سے دیکھی جاتی ہے تو بھی اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی اور جب غرور سے دیکھی جاتی ہے تو بھی اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی اللہ اکبر ہند کے مشرکوں نے میرے محبوب کو دور سے دیکھا اور مکہ کے مشرکوں نے غرور سے دیکھا اس لیے پہچان نہ سکے مصطفیٰ کریم کو انہوں نے پہچانا جنہوں نے قریب سے دیکھا یا غرور سے نہیں دیکھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مکہ کے مغرور رعوصہ جو ہے وہ رسول اللہ کو یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ چلو دعوت میں چلتے ہیں نستورہ کہتا ہے جس کے لئے دعوت کی تھی وہ تو آئی ہی نہیں کہا کہ کون کا سب آگئے لیکن دعوت کسی اور کے لئے کی کہا کون بچا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجہ بچا ہوا ہے کہا اس کو بھی بلالو جب حضور تشریف لائے تو وہ گوھر سے آنکھیں پھان کے دیکھنے لگا ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے اب سب کو جو بلا لیا گیا نستورہ کا آدمی وہاں کھڑا کیا گیا اور ان دونوں کو بلایا گیا تو دیکھنے لگا اور کان میں کہتے ہیں ابو طالب کے کہ تم کون ہو اس کے توجہ فرمی تم کون ہو اس کے تو کہا کہ میں اس کا باپ جگہ اس کا باپ اس کا کوئی باپ زمین پہ زندہ ہے ہی نہیں آپ اس کے چچھائیں اس لیے کہ میری جو مذہبی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باپ کا وسال ہو گیا اور وہ شہزادے والا طبار چچھا کی پرورش میں ہے تم باپ میں ہو تم چچھا ہو یہ بھی آسمانی کتاب میں یہ بھی چچھا کی پرورش میں ہیں تو کہا کہ تم چچھا ہو حضرت ابو طالب نے مسکرا دیا کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے بارہ سال کی یا چودہ سال کے عمر میں نستورہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا نبی ہے آخری رسول ہے یہ اور اس کو واپ جلدی سے لے جاؤ یہودی تو اس کی تلاش میں شہید کر دیں گے تو اس وقت یہ تے پایا کہ انہیں آدھے رستے سے واپس کر دیا جائے تو کہا کہ اس ذات کو چونکہ اب حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوٹتا ہے چونکہ سیرت میں اور اس روایتوں پر اختلاف ہے لیکن چونکہ انوان کے تحت ارس کر رہا ہوں اور آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ جو روایتیں انوان سے متعلق ملتے ہیں اس کا ذکر کرتے آپ کے ذوق پر چھوڑ دیتے پھر آپ چاہے اس کو چھوڑ جائیں چاہے قبول کر کے لے جائیں اس لیے کہ تاجیر کا کام ہوتا ہے سودا رکھ کر بیچ دینا پھر گاہنگ کا کام ہوتا ہے یا تو اس کو پسند آنے پر لے جائے یا تو چھوڑ جائیں تو آپ چاہے لے جائیں چاہے چھوڑ جائیں آپ نہیں لے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی دوسرا گاہنگ تو انشاءاللہ آئے گا اور لے کر چلا ہی جائے گا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں تو اب یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوٹتا ہے بھئی آئے تو تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ اب جانا ہے واپس کچھ لوگوں کو ساتھ کریں گے لیکن اتنا لمبا سفر تنہائی محسوس نہ ہو تو ساتھ میں کوئی چاہیے تب مشورہ ہوا کہ ایک کام کروں ابو بگر سے اس کی محبت بڑی مشہور ہے تو چونکہ ساتھ میں بھیجنا ہے تو جب یہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجی رہے ہیں تو ساتھ میں تنہائی محسوس نہ ہو اس لئے ابو بگر کو ساتھ کر دیتے اور پھر جہاں ساتھ میں ابو طالب چھوٹا وہاں صدیق کا ساتھ کر دیا گیا اتنی محبت اس وقت بھی مشہور تھی دونوں کی کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ آئے تھے اور گئے تھے حضرت ابو بگر صدیق کے ساتھ یعنی کہ سفر میں تنہائی محسوس نہ ہو اس لئے جو ہے صدیق اکبر کے ساتھ روانہ کر دیے گئے اللہ ہو اکبر یہ تھا صدیق اکبر سے آپ کا معاملہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مشہور تھا اور معروف تھا اللہ ہو اکبر پھر اب اور دھیان سے سنیں شاید ہو سکتا ہے ابھی تک صیرت کے اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو اعلان نبوت کے بعد تو بہت خرچا کیا حضور پہ سب نشاور کیا سب قربان کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی کیا 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 صدیق اکبر کی قربانیوں کو لوگ بھول گئے صدیق اکبر کی قربانیوں کو لوگ بھول گئے امام شافعی کہتے ہیں نادانوں کے لئے کہ ہم جب صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو خارجی لگنے لگتے ہیں جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو خارجی لگنے لگتے ہیں اور جب ہم اہلِ بیعت کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافزی لگنے لگتے ہیں نہ مگر ہم رافزی ہیں نہ ہم خارجی ہیں کیونکہ خارجی تو صرف اہلِ بیت کے خلاف صحابی کا نام لیتا ہے اور رابزی تو صحابہ کے خلاف اہلِ بیت کا نام لیتا ہے ہم خلاف میں نام نہیں لیتے ہم محبت اور مسرور میں ان کی تعریف کرتے کیونکہ ان کا دونوں کا مرکز مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے تو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہم حضور کی نسبت کی بنیاد پر پیار کرتے ہیں اور اہلِ سنت کے امام کے لہجے میں کہتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صدیقِ اکبر کی قربانیوں کو اس امت نے بھلایا صدیقِ اکبر کی محبتوں کو اس امت نے بھلایا وہ یارِ غارِ مصطفیٰ اللہ اکبر حضرتِ سیدنا دادا علی حجوری رحمت اللہ تعالی جو مولا علی کی اولاد میں سے ہے اور صحیح نصر سید ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا دنیا میں کوئی مرید نہیں ہے یہ مولاِ کائنات کی اولاد منقبت پڑھ رہے ہیں صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اور یہ شعرِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو پھر زندگی گزرتی رہی اور صدیقِ اکبر بہت قریب رہے ہیں حضور کی ابھی ابو بکر صدیق کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں حضور کی عمرہ ٹھیک پچیس سال کی ہوگی بھئی تھوڑا تفصیل سے بڑھو نہ کچھ آج بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے تھوڑا تفصیل سے بڑھو نہ چل اجازت ہے آپ کی ہاں ویرال وقت پہ گفتگو ختم کریں گے لیکن تھوڑی سی مجھے اجازت دے کیونکہ میرے خیال سے کافی عرصہ بیتا مصروفیت بڑی اور پتا نہیں کیا ہوا کی مالے گاؤں سے ایک رشتہ تھوڑا سا بیان کے حساب سے اور محفل کے حساب سے کچھ کمزور ہو گیا اب بیس بیس بائیس بائیس دن آنا نہیں ہوتا اس لئے آپ سے ملاقات بھی تاخیر سے ہوتی ہے لیکن مجھے اس پر خوشی ہے کہ فقیر کتنے بھی دن کے بعد آتا ہے آپ کی محبت تازہ ہی رہتی ہے یہ کرم ہے گاؤسیت میں آپ کا اللہ رسول کا کرم ہے اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھیں تو تھوڑا تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی محبت کو مگر بیچ بیچ میں پھر اس کا پس منظر اگر نہیں بیان ہوگا تو کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ نہیں ہے یہاں اگر لوگ کچھ بیٹھ جائیں تو اچھا ہوں درشری پڑھنے آپ بلند آباس اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زویہ وعالی عبد الدہور وکرمہ صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین صلات و سلام علیکہ یا جدال غوث السقلین چلیے آئیے توجہ کریں دروشری پلند آباس پڑھنے آگے کسا جائیں جن کو جگہ نہیں ملے ان کے لیے آپ جگہ بنا دیں ادھر بھی آگے آجائیں تھوڑا سا محفل میں کسی مومن بھائی کے لیے جگہ بنانے کی برکت یہ ہے کہ اللہ جنت میں ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دیتا ہے ایک بار بلند آواز سے پڑھیں توجہ حاضر کر دروشریف اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد سلیم صلی اللہ علیہ وسلم سم رضا عن عبی بکرم وعن عمر وعن علی وعن عثمان تو عرض کر رہا تھا کہ اب دونوں کی جو بچپنے سے دوستی تھی وہ تو تھی اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف ہو گئی ٹھیک پچیس سال اور جب پچیس سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر ہو گئی ساڑھے بائی سال ٹھیک ساڑھے بائی سال ابھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اور ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اب ہوا یہ کہ ام المومنین عدد خدیجت القبرہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی میں سرکار علیہ السلام کے نکاح کا وہ تذکرہ کر چکا ہوں ابھی پھر سے اس کو مکمل نہیں صرف اشانہ دے کہ اصل عنوان جو اسم صدیق اکبر کا رول ہے سرکار علیہ السلام کے پہلے نکاح میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صدیق کون ہے اور اہل سنت صدیق پر اپنی جان کیوں نچھاور کرتے لوگ یہ کہتے کہ وہ تو لالچ میں آ گئے تھے کہ اب اسلام آیا ہے تو پوری دنیا پہ حکومت بھی ہوگی جس قوم کو جو ہے وہ مارا پیٹا جاتا تھا بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا وہاں تصور کیا ہو سکتا تھا کہ کوئی جیے گا بھی اور حکومت بھی کرے گا اور اسلام تو اللہ اکبر بلکہ نزول وحی تو بات میں ہوئی ابو بکر صدیق تو اس سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ چکے تھے بحثیت دوست ہی سہی لیکن صدیق اکبر آ چکے تھے اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی پچیس سال کی ہوئی تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم کے نکاح کے اسباب بنے اور اس کا سبب یہ بنا کہ سیدہ داہرہ سیدتنا خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو بڑے بڑے رئیسوں نے یہ نکاح کا پیغام دیا کہ نکاح کرنا ہے وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور انہوں نے تیہ کر لیا تھا اب مجھے تیسری مرتبہ کوئی نکاح نہیں کرنا لیکن جبکہ اب سب مایوس ہو چکے تھی رشتہ بھیجنے والے تھی بڑی مالدار بڑی دولت مند تھی بلکہ ملکہ تجار کہلاتی تھی رئیسہ مکہ کہلاتی تھی اتنا خدا نے مال عطا کیا تھا ایک دن خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے اترا اور میری گود میں آ گیا اور میری گود میں چھپ گیا تو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہنے لگی کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے ورقہ بن نوفل نے کہا اگر تیرا خواب خدیجہ سچا ہے تو تجھے مبارک ہو تو آخری نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی اور تو آخری نبی کے نکاح میں جائے گی خدیجہ نے سوچا مکہ کے اس پرفتن ماحول میں جبکہ لوگ ماہوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں ننگیوں کے کعبے کا تواف کرتے ہوں اس پرے ماحول کے اندر جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو جہاں عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہو جہاں اللہ اکبر عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو لوگ کمزوروں کا مال لے کر ہڑپ کر جاتے ہو یہاں ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا ہو وہاں آخر کون ایسا ہے جو آخری نبی بننے کا جس کے مقدر میں آخری نبی ہونے کا شرف لکھا ہوا ہے اللہ اللہ گویا کہ اب تک سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ جانے رحمت کو نہیں دیکھا تھا اور مصطفیٰ جانے رحمت نے بھی خدیجہ القبرہ کو نہیں دیکھا تھا پھر یہ ہوا جناب ابو طالب کی وساطت سے حضرت خدیجہ القبرہ کا مال لے کر مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ملک شام جاتے ہیں المقدر یہ ملک شام میں سامان بیچ کر جب آپ کافلے کے ساتھ واپس آتے ہیں جب کافلے کے ساتھ واپس آتے ہیں تو خدیجہ جو ہے اپنے جو ہے وہ ٹیریس پر یا اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ کافلے کے آنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کافلہ کیسے آتا ہے جب وہ منظر دیکھ رہی تھی سیرت لگاروں نے لکھا ہے جب کافلہ چلتا تھا تو چونکہ اوٹوں کا کافلہ تھا گھوڑوں کا کافلہ تھا کھچروں کا کافلہ تھا اور جو وہ گھدوں کا کافلہ تھا یہ سب سواریاں تھی گھدے تھے کھچر تھے گھوڑے تھے اوٹ تھے اور اس پر انسان بیٹھی ہوئے تھے اس پر سامان لدھا ہوا تھا تو ان جانوروں کے پیر سے جو دھول اڑتی تھی اس میں پورا کافلہ چھپ جایا کرتا تھا پھر کیا ہوا جب پورا کافلہ دھول میں چھپ جاتا ہے ایک تو دھول اور دوسرے دھول کافلہ آتا تو دکھ رہا ہے لیکن دھول ہی دھول ہے گرد ہی گرد ہے غبار ہی غبار ہے اس میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن قربان جائے سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب پورا کافلہ دھول اور دھول میں چھپ گیا تو اس میں ایک چھرے کی ٹکیا چان کی طرح جمکتی میں نظر آتی تھی خدیجہ نے گوھر سے دیکھا دھول نے سب کے چھرے چھپا دیئے ہیں ایک چھرہ نگار آتا ہے جب دیکھا تو کہا نفیسہ دھول نے جس کا چھرہ دکھ رہا ہے وہی محمد بن عبداللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر گرد بھی گرد بھی چھرے مصطفیٰ کو چھپا نہ سکتا سبحان اللہ آپ نے مثال سنی ہوگی مثل سنی ہوگی کہ چاند پہ دھول ڈالنے سے چاند کبھی چھپتا نہیں یہ دھول تو چاند پر جائی نہیں سکتی لوگوں نے یہ مسلی کہاں سے کہ چاند پہ دھول ڈالنے سے چاند چھپتا نہیں آسمان پر تو نہ دھول ہے نہ گبار ہے شاید کہنے والوں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا تھا کہ جس کے چہرے کی چمک کو گبار نہ چھپا سکے اسے روخِ وَدْدُحَي مصطفیٰ کہتے ہیں اسے افتری آقا کا چہرہ کہتے ہیں اور کیا چہرہِ قربان جائیں کیا چہرہِ قربان جائیں میرے امام کہتے ہیں وہ کیا گزب کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کاف گسو کیا چہرہِ کاف گسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا حضور کی چہرے کی بات اگر اب چہرہ ہی پڑھنے لگوں تو پھر بہت وقت ہوگا لیکن اب خدیجہ نے کہا نفیسہ سے نفیسہ دیکھ وہ گبار میں چہرہ دیکھتا ہے محمد کا چہرہ گبار جس کے چہرے پر جو کوئی چھپا نہ سکے اب خدیجہ دل ہار بیٹھی خدیجہ نے سوچا ورقہ نے جس کا پتہ بتایا تھا یہ وہی ذات ہے اور پھر خدیجہ نے فیصلہ کر لیا سیدتنا خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود آگے بڑھ کر ان کے پاس رشتہ بھیجوں گی خود آگے بڑھ حالانکہ تھی بڑی باہیا کتنی باہیا تھی بتاؤں کوئی لمبی چھوڑی منقبت نہیں پڑ سکتا لیکن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا جس کے سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس حیاء کی مجسمہ کو فاطمہ کہتے ہیں اور فاطمہ نے جس کی تربیت میں رہ کر یہ حیاء پائی ہے اسی کو خدیجت القبرہ کہتے ہیں سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہے جس کی صحبت میں رہ کر فاطمہ فاطمہ بنتی ہے جس کے کوک سے جنم لے کر فاطمہ فاطمہ بنتی ہے ہائے ہائے اس خدیجت القبرہ کے شان کیا ہوگی اللہ اکبر یہ اللہ توفیق دے تو کبھی پڑھی جائے گی ان کی بھی منقبت اور ان کی بارگاہ میں خیرانچ پیش کیا جائے گا بلکہ یہ اس شان کی خاتون ہے کہ پیر فسلہ شرمندہ ہو گئی اتنی حیادار تھی کہ اتنی حیادار تھی کہ حضور کے سامنے شوہر کے سامنے پیر فسلہ شرما گئی قدرت نے ان کی شرم اور حیاء پر پردے ڈالنے کے لیے جبریل کو بھیجا جبریل جاب اور خدیجہ کو میرا سلام کہہ دے تاکہ اس حادثے کو وہ بھول جائے یہ جو شرما گئی ہے نا مہبوک کو دیکھ کر تو بھول جائے یہ خدیجت القبرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اتنی حیاء کی پیکر تھی پیکرش شرم و حیاء سیدہ خدیجہ لیکن کہا کہ ذات ایسی ہے کہ یہاں حیاء اور غیرت دکھانا کیا قربان کر دو اپنی غیرت کو قدم نازم مصطفیٰ پر اس لیے کہ جو ان کے قدموں پر قربان کیا جاتا ہے پھر وہ قربان نہیں ہوتا اس کا سلح بڑا ملتا ہے ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا اور قدرت نے سلح کیا دیا خدیجہ نے آگے بڑھ کے خود سے نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو ایک خدیجہ نے نبی پاک پر اپنی غیرت کو قربان کیا اس کے بعد اللہ نے قیامت تک تمام عورتوں کو یہ عزاز عطا کر دیا کہ ایک خدیجہ آگے بڑھ کے خود سے میرے محبوب کے لیے نکاح میں اپنے آنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اے عورتوں چونکہ تم خدیجہ کی جنس سے ہو اب تمہارا مرتبہ اتنا بڑھا دیں گے کہ بارات لانے والا عالم ہوگا بارات لانے والا حافظ ہوگا بارات لانے والا شیخ الادیس ہوگا بارات لانے والا ڈاکٹر وکیر انجینئر ٹیچر خطب عبدال کوئی بھی ہوگا جب تک تجھ سے اجازت نہیں لے گا اس وقت تک نکان ہوئی ہوگا خدیجہ نے غیرت کو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ نسار کیا عورت کی عزت کتنی بڑھ گئی منڈپ لگ گیا کھانا پک گیا جہیز آ گیا مہر کی رقم آ گئی حلدی ہو گئی مہندی ہو گئی سب ہو گیا لیکن اب آگر جناب بیٹھے تو قاضی بھی آ گیا اور جتنے راضی تھے وہ بھی آ گئے قاضی بھی آئے راضی بھی آئے قاضی بھی آئے سب آئے لیکن پھر وکیل صاحب اٹھ کر کے منڈپ سے باہر نکلتے ہیں کیوں وکیل صاحب جاتے کہاں کہاں بھی تو مین معاملہ باقی ہے کہاں جا رہے ہیں مولانا کو چھوڑ کے دولے کو چھوڑ کے برات کو چھوڑ کے کہاں اس لیے کہ وہ جو کمرے میں بیٹھی ہے جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک نکاح ہوگا نہیں ہم نے پوچھا اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا کہا کہ اس لیے ایک خدیجہ نے اپنی غیرت قربان کی محبوب کے قدموں پر اللہ نے ساری عورتوں کو یہ مرتبے عطا فرما دی سوچا محبوب کی شان کیا ہے اپنے آقا کے شان ایک عورت اپنی غیرت قربان کرتی ہے اور پھر سب کو مرتبے کیا نصی ہوتے پھر بارحال خدیجہ نے کہا نفیصہ تو بات کر تو بات کر محمد عربی سے نفیصہ جو سہلی تھی خدیجہ کی بچپنے کی وہ بھی سہلی تھی وہ گئی محمد عربی آپ نکاح کریں گے حضور نے عذر کیا وہ کہا کہ انتظامات ہو جائیں گے لیکن ایک کام کریں انتظامات تو ہو جائیں گے ایک کام کریں کہ آپ نکاح کریں گے سرکار نے کہا کس سے تو کہا خدیجہ سے اور خدیجہ خود چاہتی ہے آپ سے نکاح کرنے کے لئے خدیجہ بنت خوالد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ سے نکاح کرے تو سرکار نے جواب دیا اشراف کے رشتے اشراف کے رشتے شریف لوگوں کے رشتے ایسے راستے میں کھڑے ہو کر تی نہیں ہوتے اگر آپ کو اجازت لینا ہے بات کرنا ہے تو میرے گھر میں میرے ذمہ دار موجود ہے میرے چچا ان سے جا کر پوچھیں اگر وہ اجازت دے تو میری منظوری ہے نفیسہ گئی بات تیہ ہو گئی اب اصل انوان آتا ہے اتنا لمبا وقت میں نے آپ کا اسی لئے ہے کہ اب اصل انوان شادی ہونے لگی کس کی میراج کے دولہ کی شادی ہونے لگی کس کی اگر حضور کی شادی کا ذکر سن کر بھی آپ کی زبان پر سبحان اللہ نہ آئے تو پھر کب کہیں گے گرمی کے موسم میں بھی اگر آپ کو گرمانا پڑے تو بھی بات ہی کہیں ویسے بھی میری عادت نہیں کہ کبھی یہ کہوں کہ سبحان اللہ کہوں اس لئے کہ اللہ نے ہمیشہ اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ کچھ مانگے داد کے لئے سبحان اللہ نہیں کہتا بلکہ آپ کی محبت کے اظہار کے لئے سبحان اللہ کہنے کی بات کی ہے حضور کی شادی ہو رہی ہے اب سیرت نگاروں کے سب کردار کو پڑھ کر اس کا اتر مجموع آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اب جو بات کہنے لگا ہوں اس کو لکھا ہے حضرت جلال الدین عارف رومی نے کس نے لکھا عارف رومی نے لکھا اس کو شادی کے انتظامات ہونے لگے ساری ذمہ داریاں چچا اٹھانے لگے ساری ذمہ داریاں چچا اٹھانے لگے یہ انتظام یہ انتظام مہر کا انتظام یہ انتظام سب ذمہ داریاں حضرت ابو طالب اٹھانے لگے حضور علیہ السلام کی تمنہ تھی کہ سب تو چچا کر رہے ہیں جو شادی کا جوڑا ہے وہ میں نے خود خریدنا ہے شادی کا جوڑا میں نے خود خریدنا ہے لیکن قربان مالک کونین کے پاس بظاہر اس وقت تو اتنی رقم نہ تھی اتنی رقم نہ تھی کہ حضور شادی کا جوڑا خریدتے ہیں اور حیاء غیرت کہنا نہیں دینا چاہتی تھی کہ میں نے جوڑا خریدنا ہے سیدنا صدیق ایک پر آئے ابھی دوستی تھی ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا کیونکہ کلمہ کا حکم ابھی آیا نہیں تھا آئے کہا بھائی محمد عربی یہ بتاؤ کہ شادی کے ایام ہے لیکن تمہارے چہرے پہ جو خوشی کے آثار ہونے چاہیے وہ میں نہیں دیکھتا سرکار نے اب جو بات تھی دل کی کیونکہ دل کی بات دوستوں سے کہی جاتی سرکار نے فرمایا کہ سارے انتظام تو چچا کر رہے ہیں اور مجھے دریست شادی کے لئے نیا لباس اس کا انتظام کرنا تھا سو میں کر نہ سکا صدیق ایک بڑھ گئے نیا جوڑا خریدا اور لاکربار گئے رسالت میں پیش کر دیا یہ جوڑا میری طرف سے یہ جوڑا میری طرف سے اب توجہ کریں صدیق ابھی نبوت کا اعلان نہیں حضور نے حضور نے شادی کے دل کس کا لائیا ہوا جوڑا پہلا فاطمت الزہرہ کی آمد کب ہوگی شادی کے بعد فاطمت الزہرہ کی آمد کب ہوگی شادی کے بعد سیدہ زیند کب پیدا ہوگی شادی کے بعد امی کلسم و رقیہ کا وجود کب ہوگا شادی کے بعد حضرت قاسم اور عبداللہ کا وجود کب ہوگا شادی کے بعد اور پھر فاطمہ آئے گی تو حسنیت کریمین آئیں گے اللہ اکبر گویا کے سلسلے اہلِ بیعت اب نبی کے گھر میں بھئی جب بیعت ہوگا تو اہلِ بیعت ہوں گے اور ابھی چونکہ بیعت کا بسنا ہے گھر بسے گا تو گھر والے آئیں گے اور اس دل شادی کے انتظام کے لئے جوڑے کے لئے اللہ اکبر مہر کا انتظام چناب ابو طالب کرتے ہیں شادی کے دوسرے اخراجات کا انتظام حضرت ابو طالب کرتے ہیں اور شادی کا جوڑا سیدنا ابو بکر صدیق لاتے ہیں اتفاق کی بات جلال الدین رومی لکھتے ہیں اتفاق جس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں کچھ تصرفات کے ساتھ عارف رومی لکھتے ہیں ادھر سے صدیق نے جوڑا لایا ادھر سے خدیجہ کے گھر سے بھی خوبصورت جوڑا آیا ادھر سے صدیق نے جوڑا لایا ادھر سے خدیجہ جلال کبرہ کے گھر سے بھی جوڑا آیا اب حضور علیہ السلام کے لیے یہ پہنو کہ یہ پہنو یہ پہنو یار کا دیا ہوا پہنو کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے اس خدیجہ کا پہنو دونوں چونکہ خدیجہ بھی بیوی نہیں بنی لیکن صدیق تو پہلے سے دوست ہیں اب دونوں جوڑے سامنے ہیں اب آقا کریم علیہ السلام کو کہا گیا یہ 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 میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کا دے دو خدیجہ کا رکھ دو اس لیے کہ میں ابو بکر کے جوڑے پر اب کسی کے جوڑے کو فوقیت نہیں دے سکتا اور قربان جائے جب مصطفیٰ جان رحمت میراج کا دولہ جب دولہ بن کر مکہ کی گلی میں نکلا تو اس وقت میرے نبی کے موجود پر جو لباس تھا وہ صدیق اکبر کا لائے ہوا لباس تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تجیر نعرہ رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر شانِ صدیق اکبر خیزانِ صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس کے بعد تو سب کیا جس دن اسلام قبول کیا جس دن پہلے دن اسلام قبول کیا اس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے چالیس ہزار درہم بارگاہ رسالت پہلے دن پیش کیا یا رسول اللہ دین کی خاطر پیسوں کی ضرورت ہوگی آپ اس کو قبول کریں اور لوگوں پر خرچا کریں پھر صدیق اکبر کی وہ قربانی اب چلتے ہیں اینڈ کی طرف اختتام کی صدیق اکبر کی وہ قربانی بلال حبشی کو خرید کی آزاد کیا بلال حبشی کی امی کو خرید کی آزاد کیا حضرت لبینہ کو خرید کی آزاد کیا حضرت زنیرہ کو خرید کی آزاد کیا آمیر ابن فہیرہ کو خرید کی آزاد کیا حضرت حومنہ کو خرید کی آزاد کیا حضرت جہوہ خونسہ کو خرید کی آزاد کیا یہ سب جو ہیں اتنے لوگوں کو اور بھی بڑی طویل فیرست ہے آزاد کیا لیکن خاص ذکر یہاں بلال حبشی کو خریدا تو بڑی مہنگی رقم دے کر ایک خوبصورت عربی گلام دیا سیاہ فام گلام لیا مشک دیا اور ریشم دیا اور کافور دیا اور رقم دی اور اتنا سب کچھ دے کر پھر سیدنا بلال حبشی کو خریدا تو مکہ کے کافر مکہ کے مکہ کے کافر کہنے لگے لو بھئی اتنی مہنگے میں کوئی کسی کو خرید کی آزاد کرتا ہے ضرور بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر تب ہی تو اتنا مہنگا خریدا ورنہ کوئی اتنا مہنگا تھوڑی خریدا اور بلکہ اس نے بھی کہا جس سے خریدا تو ہسکر کہتا ہے ابو بکر تو نے بڑا دھوکہ کھایا کہا وہ کیسے کہ کبھی کسی کاروبار میں کسی خریدی بکریمک بزنس میں آپ نے تجارت میں دھوکہ نہیں کھا آج دھوکہ کھایا کہا کیوں کہا ماذا اللہ اس بدبخت نے کہا نقل کر رہا اس کے جملے اس بدبخت نے کہا یہ کام چور آپ نے لے لیا اور فرتیلہ گلام دے دیا سیاہ فام کالا لے لیا گورا دے دیا اتنی رقم دی صدیق اکبر نے کہا تو بلال کا چیرہ دیکھتا ہے میں بلال کی اندر اس کے سینے میں جو عشق مصطفیٰ والا دل ہے وہ دل دیکھتا ہوں اور یہ کافور یہ یہ مشک یہ ریشم اور یہ خوبصورت گلام کی تو بات کر رہا ہے اللہ کی ذکی قسم میرے بلال کی سینے میں وہ عشق رسول ہے کہ اگر یمن کی حکومت دے کر بھی میں بلال خریدتا تو بھی سستا خریدتا یہ اس طرح خریدتا تو صدیق اکبر جب بلال خرید کر لے آئے آزاد تو مکہ کے کافر کہنے گے اور پروپگنڈا کہنے گا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا اسی لئے تو خریدتا ورنہ کون خرید کے آزاد کرتا پتا چلا کہ کافروں کو بڑی تکلیف ہے ابو بکر بہت بولتے رہتے ہیں تائیں تائیں کرتے رہتے ہیں ابو بکر نے تو یہ کیا تھا تو نے کیا کیا تیری کیا اوقات ہے وہ تو خریدتا زبردستی بن بیٹھے تو تھا وہاں زبردستی بن بیٹھے جب علی مان رہے تو تجھے ماننے میں کیا جاتا ہے حسنین مان رہے تو تجھے ماننے میں کیا جاتا ہے یہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا یہ تو اہلِ بیت کے فضائل بھی پڑھتے ہیں صدیق کی پڑھتے ہیں اسی کو تو سنیت کہتے ہیں ہم تم سے جو الگ ہیں اسی وجہ سے تو الگ ہیں کہ تم چٹین کرتے ہو واللہ اور ہم سنی تو بے فضائلِ اہلِ بیتھ بھی پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری طرح کون فضائلِ اہلِ بیتھ پڑھ سکتا ہے ہمارے مسلکی سے تو آواز آتی ہے نا نور بنتِ نور زوجِ نور امِ نور نور نورِ مطلق کی کنیز اللہ رہے لمعہ نور کا ہمیں تو قدرتِ زبانی اس لئے دی ہے کہ ہم اہلِ بیتھ کی صحابہ کی تعریف کریں ایک ہاتھ میں اہلِ بیتھ قدام دوسرے ہاتھ میں صحابہ قدام مجھے سیدہ فاطمہ کے یاد آئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو دن پہلے ان کا یومِ ولادت گزرا یہ شعر میں اپنے انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں جیسے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اور آپ کو بھی ساتھ چاہتا ہوں تاکہ بچہ بچہ اس کو یاد کرے دیکھو میرے امام نے کیسی تعریف کیے نور بنتے نور زوجیم نور امہ نور 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 بنتے آپ شامل ہو جائیں نور بنتے نور زوجیم نور امہ نور 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 بنتے نور زوجیم نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاہ تکل حضن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا بچہ 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 نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مطلق کی سب نور 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 سب نور نور سب نور سب نور نور سبحان اللہ صدیق اکبر کے خلاف مکہ باتیں ہونے لگی کہ کوئی احسان ہوگا بلال کا تب خرید ابو بکر نے اور پروپگنڈا ایسا ہوتا ہے نا منافقوں کی طرف سے کہ مومن بھی شکار ہو جاتے کبھی کبھی تو وہ مکہ کے گنڈوں سے سنکے کچھ مسلمان بھی کہنے لگے کہ ابو بکر پر احسان تو نہیں بلال کا تب ہی خرید کی آزاد کرایا قربان اعتراض مکہ کے کافروں نے اٹھایا تھا اور پروپگنڈے کا شکاہ بھولے بھالے بھی ہو گئے تھے مگر قربان چاہے کبھو بکر کے خلاف فتنہ اٹھانا یہ مکہ کے کافر گنڈوں کا کام ہے لیکن جواب دیا کس نے جواب زمین سے نہیں دیا گیا بلکہ آسمان سے جواب آیا اور اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت آگئی کہ تم کہتے ہو کہ بلال کا کوئی احسان تھا تب بلال کو خرید کی آزاد کیا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے اس میں جو خریدہ ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے خریدہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے پتا چلا ابو بکر صدیق کی تائید میں جواب دینا یہ سنتِ الہیہ ہے صدیق اکبر کی تائید میں جواب دینا یہ کیا ہے اسی لئے ہم سنتِ الہم محرم میں پڑھتے ہیں فضائلِ اہلِ بہتے ہیں اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہیں اور جماد الاخر میں پڑھتے ہیں فضائلِ صدیق اس پہ بھی تکلیف ہے ٹھیک ہے اگر کوئی تکلیف ہی کے لیے پیدا ہوا ہے تو سبحان اللہ تکلیف ہوتی رہے اور سنتِ خوش بھی ہوتا ہے صدیقِ فضائل سن کے بہرحال وفتگوں کو سمیٹھتے ویس کروں پھر صدیقِ اکبر نے مسجدِ نبوی خریدی بلکہ مسجدِ نبوی کی زمین خریدی اور زمین خرید کے وقف ہو کیا یہ بھی پیسے خرج کیے پھر صدیقِ اکبر قربان جائیں اب آئیے بہت پیاری سی بات یاد آئیں دیکھو میں نے یہ بات شاید پہلے بھی کہی تھی کہ صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعے کے این مطابق بات کرے مطلب تھوڑی مشکل ہو گئی آسان مائیک اچھا چل رہا ہے یہ ہے واقعہ یعنی اچھا چل رہا ہے علامہ تجمل حسین زیائی صاحب میرے بازو میں بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے یہ بات ہے واقعہ مولانا علامہ گفران صحفی صاحب میرے پہلوں میں ہے اور حافظ مقصود اشرف صاحب میرے دائیں طرف ہے علامہ امتیاز نجمی صاحب میرے دائیں طرف ہے یہ ہے واقعہ واقعے کے این مطابق بات کرنے کو کہتے ہیں صادق یعنی سچی بات کرنے والا اور صدیق اس سے بڑا مرتبہ ہے یعنی اس کے کہنے پر واقعہ ہو جائے جائے واقعے کی مطابق بات ہو وہ صدیق وہ صادق اور اس کے کہنے پر واقعہ ہو جائے اس کے کہنے پر واقعہ ہو جائے یہ کیا ہے صدیق آئیے صدیق کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے صدیقہ کو دیکھیں صدیق کے گھر میں جو بیٹی ہے بڑی بیٹی صدیقہ اسما بنت ابو بکر یہ بڑی بیٹی ہے صدیقہ کتنی قربانی ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ نوجوان چھوکروں کو اللہ ہدایت دے جو ہوتلوں پہ بے وضو اور بے گسل بیٹھ کر صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے ہیں یہ حالت ہے لوگوں کی جن کے گسل بھی درست نہیں ہے جن کو صحاء ستہ کا مقراج ادا کرنے کا شعور نہیں ہے جو قرآن مقدس کی چار آیتیں سہی نہیں پڑھ سکتے اور جمع جمع جو مشکل سے گسل کرتے ہیں دو رکت نماز پڑھتے ہیں ملچے جیسے بن کر کے رہتے ہیں وہ ادھر ادھر بیٹھ کے وہ ابو بکر نے یہ کیا اور عمر نے وہ کیا ایسے نام لیتے ہیں معاذ اللہ جیسے کسی اپنے کلاسمیٹ کا نام لے رہے ہیں شرامانی چاہیے سنیوں ایمان بچاؤ ایسے ایمان کے لٹیروں سے جو اہلِ بیعت سے کے ساتھ گداری کرے اس کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھو اور جو صحابہ کی شان میں بیادبی کرے اس بدبخت کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے اصحاب بھی قابل احترام واجب ہے ان کا احترام فرض ہے ان کا احترام کیونکہ انہوں نے قربانیاں دے کر اللہ کا دین بچایا ہے حضور کے پیچھے پیچھے انہوں نے جنگوں میں شرکت کی جانوں کی قربانیاں دی جانوں کی بازیاں لگائی یہ صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی سنیے غور سے سنیے میرے جوانوں یاد رکھنا تاریخ کے اوراق پر مکمل طور پر کبھی یقین مت کرنا اوراقِ تاریخ اگر ہمارے بزرگوں کی منقبت پڑھ رہے ہیں ہم اسے قبول کرنے اور اوراقِ تاریخ اگر معاذ اللہ نبی کے یارے نبی کے یاروں کی یا نبی کے اہلِ بیت کی توہین کر رہے ہیں ہم اس کو قطن ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مورد کو جھوٹا کہہ دینا آسان ہے لیکن صحابہ کی توہین کر کے اپنے آپ کو لانتی مت پناو اپنے آپ کو لانتی مت پناو میرے آقا نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو عدب اور احترام کے ساتھ کرو زبان کو سنبھالو جس نے صحابی کی توہین کی اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا لفظ قبول کرتا ہے اس پر اللہ کی لانتیں برستی ہیں آپ جانتی ہیں وہ بھی صدیق اکبر امام الصحابہ سالار صحابہ امام المشاہدین سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یاد رکھنا جتنے بھی صحابہ ہیں سب صحابہ کی صحابیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن ایک صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت وہ سجدنا ابو بکر صدیق ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَوْحِبِهِ اور جب اس نے کہا اپنے صاحب سے اپنے صحابی سے کہا کیا کہا لا تحزن غم نہ کر لا تحزن غم نہ کر غم نہ کر اور جس دن سے رسول اللہ نے کہا غم نہ کر قدرت نے اس دن سے ابو بکر صدیق کا غم ایسا دور کر دیا کہ صدیق کو پھر کبھی غم آیا ہی نہیں لا تحزن غم نہ کر غم نہ کر اور پھر بڑی بات ہے اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا بے شک بے نبی جو کہتے ہیں اس میں شک کیا ہے تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے ہیں ارے صدیق جو کہتے وہ ہو جاتا ہے تو جو صدیق کو صدیق بنائے وہ جو کہتے لا تحزن النَّهَ مَعْنَا بے شک ہمارے ساتھ کیا کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے اب جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کون ہے ایک نبی ہے ارے کبو بکر صدیق یہ یہاں ایک بات خاص مجھے بات نکل آئیے تو کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ ہے لوگ یہاں تفسیر لکھتے لکھتے بھی تھوڑی سی گڑبڑ کر گئے کچھ لوگ کہا دیکھو 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 کیا دیکھو کہا دیکھو یہ ابو بکر کو اپنی جان کی پڑی تھی کہہ گی پڑی تھی کہہ گی پڑی تھی تھک گیا آپ لوگ جان کی پڑی تھی کیوں دیکھو 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 دشمن آ جائے گا تو کیا ہوگا جان کی پڑی تھی اچھا جان کی پڑی تھی تو آئے کیوں تھی ساتھ پہلی بات تو پہلا جواب یہ کہ جان کی پڑی تھی تو آئے کیوں تھی ساتھ ارے کیسے آئے تھے کیسے آئے تھے جان کی پڑی تھی کیسے آئے تھے صدیق عبر کیسے آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ہجرت کا حکم آیا اللہ کے رسول پہ ہجرت کا حکم آیا اور سرکار اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا جو گئے وہاں کعبت اللہ شریف کے تواف کے لیے کعبے کا تواف کیا ساتھ چکر پورے کیے حضور نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے کعبے کو کہا اے کعبہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں لیکن میری قوم نے مجھے بظاہر مجبور کی اب میں جا رہا ہوں لیکن سن اے کعبہ جلدی واپس آنگا جا رہا ہوں جلدی واپس آنگا انشاءاللہ اور جب آنگا تو کوئی روک نہیں سکے گا پھر روتے ہوئے نکلے اللہ کے گھر سے نبی اپنے گھر سے نکل کے کہاں گے اللہ کے گھر اور اللہ کے گھر سے نکل کے کہاں گے ابو بکر صدیق کے گھر اور جب گئے نا وہاں قربان صدیق کا مقام حضور جس کے گھر جائیں اللہ کے گھر کے بعد وہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے اور گئے نا تو گئے تو وہاں دستک کی ضرورت نہیں پڑی جیسی کہ فوراں دروازہ کھرا آقا حجرت کی رات آگئی چلنا ہے تیاری ہے ابو بکر تمہیں کیسے بدہ حضور آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ میں حجرت کروں گا اللہ کا حکم آئے گا تو میں نے پوچھا تھا کون جائے گا ساتھ میں تو آپ نے کہا تھا تمہارے سی وقت کون جائے گا حجرت کا حکم رات میں آئے گا تو سرکار جس دن سے آپ نے کہا تھا نا آپ کے ساتھ مجھے حجرت کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں کسی رات سویا ہی نہیں آج جنت کی راتیں آج ساری تیاری کر کے رکھتا سرکار لیکن آپ نہیں آتے صبح تک اور میں دروازے پہ پیٹ لگا کے بیٹھا رہتا کہ دستج دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہوا کا جھوکا آیا اور سوچا حضور آ رہے ہیں دروازے کھلا تو کوئی نہیں تھا انداز یہ ہو بہو تیری آواز پاک تھا باہر نکل کے دیکھا تو جھوکا ہوا گا آج جنت کی رات دو اٹنیاں تیار گھر کا سارا سامان تیار پردیس جا رہے ہیں اجنبی وطن پتہ نہیں کیا ہوگا کیا کریں گے کتنے دن رہنا ہے اب تو سب ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں پورا مال بان لیا پورا مال بان لیا بیٹی سے کہا اسما سے اسما میرے ابن تیرے دادا نابی نہ ہو گئے بیٹی جب میں جاؤں گا تیرا دادا شور مچائے گا مسلمان نہیں ہوگا ہے نا تیرا دادا شور مچائے گا کہاں گیا کہاں گیا تو تو کہے گی کہ وہ حضور کے ساتھ گئے تو کہے گی کہ سب لے گیا کہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا میری بیٹی جب میں جاؤں گا نا اب تیرا دادا کہے گا کہ سب گیا کہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا کیونکہ وہاں ضرورت زیادہ پڑے گی نا بیٹی پیسو کی ضرورت وہاں زیادہ پڑے گی نا تو میں سب لے کے جا رہا ہوں لیکن تیرے دادا کو پتہ چلے گا سب لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تو وہ شور مچائے گا تو کیا کرنا تو تھیلی میں کنکریاں باندھ لینا اور باندھ کے کہنا یہ چھوڑ کے گئے وہ ہے نابی نا تو کر دیکھے گا اس کو دیکھے گی توانے پہ کہ کنکریاں ہوگی لیکن لگے گا کہ درہم وہ دینار ہے چوب بیٹ جائے گا ایسا ہی ہوا اچھا اب کھانا باندھنے کی بات ہے پیسے کی تھیلیاں تو باندھ لی تھی کھانا باندھنے کی بات ہے تو کھانا باندھنے کے لیے رسی نہیں کھانا باندھنے کے لیے رسی نہیں جانا ہے رسی نہیں اب ایسا ہوتا ہے نا بھئی پلین چھوٹنی ہے ٹرین چھوٹنی ہے بس چھوٹنی ہے تو جلدی ہوتی ہے نا یہاں ٹرین پلین چھوٹنے پہ اتنی جلدی ہوتی ہے وہاں تو دشمن آ رہا ہے پیچھے پتہ نہیں کب خبر لگے گی اور وہ گنڈے آ جائیں گے وہ سارے جو کھڑے ہوئے ہیں تلوارے ٹانک کر کے آ جائیں گے کیا ہو جائے گا سیدھا سیدھے کو انہوں نے کہا اسما رسی رسی کدر ہے کہ بابا رسی نہیں ملتی وہ میں کہی کھڑی مو کیا دیکھتی ہے اسما یہ تیرا پٹکا ہے اس کو پھاڑ اے کیا عشق ہے رسی نہیں ملی تو پٹکا اس پٹکے کو میں اردو میں کیا کہا گا بس سمجھ لیں پٹکا وہ جو کمر پہ کسنے کے لئے بانتے ہیں نا ہاں نہیں پٹکا تو کہا کہ اس کو دو کر ایک تو بان اور ایک اس سے سامان بان یعنی کہ جب رسی نہیں ملی تو بیٹی کے کمر کا پٹکا پھڑوا کے بندو آیا ہے اس قربانی کو کوئی بندہ کوئی اہلِ علم اہلِ دانش تھوڑا ڈوب کر دیکھیں یہ منظر دیکھ کر آسمان کو حضور نے ذاتن نتا قائم دو پٹکے والے یہ لقب اتا کی آسمان کو اور پھر نکلے اب یہاں گھر کا منظر بھی سن لیں گئے گار میں رکنا تھا بار بار سن چکے ہیں وہ نہیں کہوں گا ادھر ابو قوافہ بیدار ہوئے کہاں گے ابو بکر دادا وہ باہر گئے کس کے ساتھ حضور کے ساتھ سب لے کے چلا گیا کچھ چھوڑ کے بھی گیا تھیلی رکھی دی دادا یہ چھوڑ کے گئے ایسے ایسے تو ہیں کیا اس میں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ پوچھ لیں گے کیا ہے تو ہیں گے کنکر ملیں گے سمجھے کے درہا میں پوچھا کیا اس میں اب صدیقہ کی بیٹی تھی صدیق صدیق کی بیٹی تھی صدیقہ چکر میں آگئی کیا بولوں بولتی ہوں پیسے ہے تو جھوٹ ہوگا بولتی ہوں کنکر ہے تو شور مچائے گا دشمنوں کو موقع ملے گا کیا بولوں کیا بولوں اب صدیقہ نے صدیق کی بیٹی نے زوچا چلو جو بولنا پڑے بول دیں لیکن حقیقت چھپا لیں کیونکہ جان کا معاملہ ہے حضور کی اور اببو کی جان کا معاملہ ہے تو زبان سے نکل گیا دادا یہ درہم ہے درہم جیسے ہی کہاں درہم ہے وہ تو مطمئن ہو گئے ان کی بیچینی بڑھ گئی میں نے آج پہلی وار جھوٹ بول دیا صدیق کی بیٹی نے جھوٹ بول دیا جیسے ہی وہ کھول کے دیکھا قربان جائیں وہ اب کنکر نہیں تھے وہ درہم میں تبدیل ہو چکے جب صدیقہ کی زبان کی یہ شان ہے صدیق کی زبان صدیق کی زبان کی شان تو اب بات اختتام کو پہنچتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا بعد دور لوگ کیا کہتے کہ وہ تو ایسے آگئے تھے وہ تو یہ تھے اور وہ تو وہ تھے تو جب میں بات کہنے کے لئے چلا تھا کہ صدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے پوری دولت نسال کی پوری دولت قربان کی اور بس اب اختتام پر جاتے جاتے کہ ادھر بلال کو خریدا ادھر مسجد نبوی کی زمین خریدی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر تین کے نام پہ جب بھی وقت آیا جنگ تبوک کے موقع پر پوری پوری دولت وہ اپنی لاکر کے دے دی حتیٰ کہ ٹانٹ کا لباس پہن لیا ٹانٹ کی گدڑی پہن لیا لیکن صدیق اقبر کا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بس اس پر بات اب مکمل ہوتی ہے سب سے بڑا صدیق اقبر کا کارنامہ یہ ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا جس دن آقا کا وصال ہوا اس دن اسلام کی بنیادیں ہل گئی جس دن آقا کا وصال اس دن اسلام کی بنیادیں ہل گئی کیوں اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوئی حضور کے وصال کی بڑی طویل داستان چار دن پہلے حضور نے اپنے مسلحے پہ صدیق اقبر کو کھڑا گیا صدیق اقبر کو حضور علیہ السلام نے اپنے مسلحے پہ کھڑا کیا اس بات سے کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں سب متفق ہے سب متفق ہے لیکن یہ بات کہنے سے پہلے وہ جو بات نکلی تھی اس کو پوری کر دوں اور پھر اگر آپ اجازت دے پھر اینڈ کروں ورنہ وہ بات بیچ میں ادوری رہ جائے گی تو غار میں جو غار کی بات میں کہنے چلا تھا کہ سرکار نے فرمایا بات نکل نہ جائے ذہن سے ورنہ پھر وہ رہ جائے گی تو لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اقبر کو اپنی جان کی پڑی جو اتنی تیاری کر کے بیٹھا تھا روز آنا رات کو دروازے سے پیٹ لگا کے کہ ہجرت کو جان آئے جانا یعنی جیسے انسان کسی بہت بڑے سفر کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے صدیق اقبر کو اس کے ارمان میں چل رہے تھے کہ میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا مدینہ منورہ لوگ قیامت تک آتے جاتے رہیں گے لیکن اس طرح کون مدینہ جائے گا جو صدیق اقبر جی شان سے گئے ہیں صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی جان کی پڑیت اس لئے ڈر رہے تھے نہیں دیکھو قرآن کے الفاظ پر گھور کرے قرآن نے یہ نہیں کہا لا تخف اِنَّ اللَّهَ مُعْنَا یہ نہیں قرآن نے کیا کہا قرآن نے قرآن نے یہ نہیں کہا لا تخف اِنَّ اللَّهَ مُعْنَا قرآن نے کہا لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مُعْنَا یہ در مت اللہ ہمارے ساتھ بلکہ کیا کہا غامنگر اللہ ہمارے ساتھ تو اب یہ ڈر اور گم میں فرق کیا ہے جس کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے اس کو ڈر ہوتا ہے جس کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اور جس کو یار کی جان کی پڑی ہوتی ہے اس کو گم ہوتا ہے بھئی گم کیوں گم کیوں میرے بچے کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے گم میرا بچہ اسپیٹل میں دم نہ توڑ دے گم میرے بچے کی جان نہ نکل جائے گم میری جان نہ چلی جائے خوف تو اپنی جان کے لیے جو ہو اسے خوف کہتے ہیں اور محبوب کی جان کا کچھ کھٹکا ہو اسے گم کہتے ہیں قرآن نے کہا لا تازن غام نگر ان اللہ مانا قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت تک ہو سکتا ہے کوئی بدبقت ابو بکر کو تانہ دے کہ اپنی جان کی پڑی تھی تو لا تازن کہہ کر نبی نے اور اس کو حکایتاً بیان کر کے قرآن نے بتا دیا ابو بکر کو اپنی نہیں پڑی تھی بلکہ محبوب کی جان کی پڑی تھی اسی لئے تو قرآن کہہ لا تازن غام نگر اللہ ہمارے ساتھ ورنہ جان کی کس کو اور ایک بات ہے ارے وہ تو مکہ کے دشمن تھے ان سے جان بچانا آسان تھا وہ دشمن جو کسی کو پہچانتے ہیں اس پہ پیر رکھنا مکہ والے پکڑ کے لے جاتے تو مار ڈالیں ضروری نہیں اس نے تو مار ہی ڈالنا تھا کس نے کس نے مار ڈالنا تھا چلے اب میں وہ آخری بات نہیں پڑھوں گا اس کی بات نکل آئیے نا یہ ساپ کی پڑ دیتا ہے اس کو آخری بات اب پھر کبھی کسی موقع سے صدیق اکبر کی سب سے بڑی قربانی انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ہے نا اس پہ بات مکمل کر دیتے ٹائم بھی ہو گیا ہے اور انتظامیہ نے ہمیں پرمیشن دے کر اچھا شکریہ کا موقع دیا کہ ایسے حالات میں بھی انہوں نے ہمیں پرمیشن دیا اس لئے ہم اپنے ٹائم پہ گفتگو ختم کر دیں گے بس دو پانچ منٹ اور مکہ کے کافر پکڑ لے جائیں کوئی ضروری ہے مار ڈالیں بلکہ ان کو تو خریدا جا سکتا ہے لیکن ابو بکر صدیق نے جاں پیر رکھا تھا نا وہاں تو ڈس نہیں تھا نا اس نے اس کا مطلب ابو مکر صدیق بتانے کہ ساپ مجھے ڈست ہی رہیں گے ساپ مجھے ڈست ہی رہیں گے لیکن بچانے والے رسول اللہ آپ رکھتے ہی رہیں گے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لپر نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لپر اور کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا سید سجاد سے میرے امام سے کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کا مرتبہ نبی کے بارگاہ میں کیا ہے تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا جو کل تھا وہ آج ہے جو آج ہے وہ کل تھا مطلب کیا جو کل تھا وہ آج ہے جو آج ہے وہ کل تھا مطلب کیا ارے نہیں دیکھتے کہ آج سب سے زیادہ نبی کے کون قریب میں ہے جو آج قریب میں ہے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھا کون کہہ رہے ہیں حسین پاک کا بیٹا کہہ رہے ہیں کہ یہی مرتبہ ہے ان کا مرتبہ اور حسین پاک کا دوسرا بیٹا کہہ رہے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کسی ساپ پہ پیر رکھے ڈس بھئی ڈس نبی کے لئے ڈسوانا تو آشکوں کا کام ہے ڈستا رہے ڈستا رہے زہر بھرتا رہے اس لئے کہ ہمیں پتا ہے کہ زہر والوں کا زہر اتنا نقصان نہیں کرتا کیونکہ آشکوں پر نبی کا لواب بھی رکھا جاتا ہے کسی کو مرہم نصیب ہوتا ہے کسی کو نبی کا لواب یہ ساپ جی کون تھے بتائے یہ ناغ ماراج کون تھے آپ کو بتائے کون تھے کہاں سے آئے تھے اس کی تاریخ میں بتاتا ہوں